موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایزی درد نے خوش آمدید آج ہم لوگ چپٹر سکس کو سٹارٹ کر رہے ہیں اور چھوٹی اپیسوڈ ہوگی چپٹر سکس کا نام ہے الگیبرک مینیپولیشن الگیبرک مینیپولیشن ہم لوگ جیسا کہ نام تھوڑا سا گراب دیکھیں تو پہلی بات تو یہ کہ الگیبرک ایکسپریشن اس کے اندر ساری ہی ساری آئیں گی سب سے پہلے اگر ہم اس کو موو کروائیں تھوڑا سا نیچے جائیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو پہلی چیز آتی ہے وہ ہے سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکمز جسٹ کوئکلی ایک نظر دیکھتے ہیں اس کو کہ اس سپٹر میں ہم لوگ کیا دیکھنے والے ہیں ہائیسٹ کومن فیکٹر اینڈ لیسٹ کومن ملٹیپل لسی ہم جس کو ہم شارٹ فار میں کہہ رہے ہوتے ہیں یہ وہ ٹرم ہے جو ہم بہت ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ ٹرم ایچ سی ایف جس کو ہم شارٹ فار میں کہتے ہیں اور یہ بھی ہم نے چھوٹی کلاسز میں اچھی طرح سے سیکھا ہوا ہے کہ ہائیسٹ کومن فیکٹر کیا ہوتا ہے اب ہم لوگ اس جگہ پہ جو نئی چیز دیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ساری کی ساری ٹرمز کو ہم لوگ ان دہ فارم آف پولینومیلز ڈسکس کریں گے الگیبرک ایکسپریشنز کے اندر ڈسکس کریں گے بس یہ فرق ہے اس سے پہلے آپ نے ہم لوگ ہر کوئی شاید کوئی ایسا کوسٹن ہو جس میں السی ایم نہ لینا پڑھتا ہو ٹھیک ہے نا السی ایم ہم لوگ اتنا زیادہ ہمارے لیے بیسک ہو چکا ہے کہ ہم لوگ اس کے لیے جو اس کا پورا پروسیجر ہے وہ فالور نہیں کرتے ایون دیکھتے ہی میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ السی ایم کیا ہے سو اب جو چیز صرف ڈفرنس ہے کہ وہ ان در فارم آف الگیبرک ایکسپریشنز ہے دو میتھڈز ہوں گے جن کے ذریعے ہم لوگ السی ایم اور ایچ سی ایف کو فائنڈ کریں گے ان کا ایک ریلیشنشپ ہوگا جو کمنگ اپیسوڈز میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے یہ بہت زیادہ انٹریسٹنگ اور ایمپورٹنٹ کوسٹنز ہوتے ہیں جو کے ریل لائف سے ریلیٹڈ کوسٹنز ہوتے ہیں use highest common factor and least common multiple to reduce the fractional expressions involving plus minus multiply یعنی کہ basic operations چونگی ان کو کس طریقے سے ہم لوگ basically السی ایم آپ کو پتا ہے کہ reduce کرنے کے لیے ہی زیادہ suitable ہوتا ہے جب دو expressions ہوتی ہیں fractional expressions ہوتی ہیں تو ان کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ reduce کرنے کے لیے ان کا السی ایم جائے جاتا ان کو combine کر لیتے ہیں سو وہی سارا کام یہاں پر بھی ہوگا finds کے root of the algebraic expression by factorization and devian تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ one by one جب دیکھیں گے تو آپ لوگ کے لیے just quickly ایک تفہہ دیکھیں ہم لوگ آتے ہیں introduction so very important introduction کہ ہم لوگ سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں HCF and LCM but جیسے میں نے آپ کو سمجھایا گیا اس بار ہم لوگ algebraic expressions کو by factorization and long devian دو methods ہم لوگ main target کریں گے اس چپٹر میں number one ہوگا factorization factorization آپ لوگ میں نے بھی آپ لوگ کو اسی سیریز میں بہت زیادہ کروائی ہے کہ factorization کیا ہوتی ہے کہ پچھلے چپٹر میں انہیں دیکھا کہ جب کسی چیز کو لوگ یعنی کہ اگر یہاں پر آپ نظر آ رہا ہو کہ x square minus 4 کو factorize کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کے پر کوئی ایسا operation جو بھی کریں whatever کہ اس کو یوں لکھیں like اگر ہم اس کو بھی بات کریں تو اس کو factorization کی فارم میں لکھنے کے لئے آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں اس کو x plus 2 into x minus 2 اس کو سوریہ ایسا نہیں لکھ سکتے لیکن میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی expression کو یوں لکھیں کہ brackets میں آگے جو مرضی چیزیں آپ پس میں multiply ہو رہی ہوں تو وہ ہمارے پاس ایک factorization کہلائے گا اب جو long devian لیکن repeat کرتا چلوں کہ اگر آپ لوگوں نے پیچھلی classes اچھی طریقے سے پڑی ہیں تو definitely آپ لوگوں کو یہ چیز بھی آتی ہوگی لیکن میں آپ لوگ کو دوبارہ سے ضرور start سے کرواؤں گا پہلی دفعہ جب بھی یہ چیز آئے گی then by using hcf and lcm we simplify fractional expressions definitely simplification کے لیے ہی یہ سب کچھ استعمال ہوگا towards the end of the unit finding square root of the algebraic expressions by factorization and division will be discussed so یہ آگے جب end پہ جائیں گے تو یہ چیز ان discuss ہوں گی ٹھیک ہے آج ہمارا جو main ہوگا وہ hcf پہ ہم فوکس کریں گے highest common factor کیا اور اور وہ کس طریقے سے لیا جاتا ہے اب یہ دو طریقوں سے ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو targets کریں گے ہم لوگ فوکس first ہوگا factorization اور second long division factorization جو ہے وہ تھوڑا سا basic ہے جو ہم لوگ نے پیچھے دیکھا لیکن sometime factorization بہت زیادہ difficult اور نہیں لگ جائے گا تو ہم لوگ long division کا سہارا لیں گے تھوڑا سے اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں دو لائنز جو لکھی ہوئی ہیں اگر آپ لوگ کے پاس سمجھ لیں کہ دو یا اس سے زیادہ algebra expressions given ہیں ان میں common factor then there common factor of highest power جو کہ highest power کا common factor آئے اسے ہم hcf کی expression گئی اب اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ جو اس کی second a اور b جو آج ہم a کو focus کر رہے ہیں details hcf یہاں پہ آگئی ہے we can find hcf of the given expression by the following two methods دو methods سے hcf کو find کر سکتے پہلا factorization دوسرا division sometimes it is difficult to find factors of the given expression in that case method of division can be used جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ sometimes کیا ہوتا ہے کہ factorization اس کے factors بنانا تھوڑا سا ہمارے لئے بقاید تو پہ ایک الگ سے پورا procedure start ہو جاتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو long division پروسیجر ہے اس کو solve کر لیں گے بات ایک ہی ہے دو different routes جاتے ہیں اس destination تک ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پر ایک example دیکھیں تو یہ ہمارے لئے بہت ہی زیادہ حسان کر دے گا اب ہم اس example کو یہاں پر اگر black دماند ہوگی میں ایک منٹ سے دیکھ لوں ہمارے پاس جو اس وقت آ رہی ہے that is x square minus four ٹھیک ہے اور اس میں کتنی expressions آپ لوگوں کے پاس ہیں شاید زیادہ تین expressions آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں جیسا کہ وہاں پر definition میں کہا گیا تھا کہ دو یا دو سے زیادہ x square plus 4x plus 4 اور یہ کاما اس کے بعد جو last expression ہے that is 2x square plus x minus 6 ٹھیک ہے یہ تین آپ لوگ کے سامنے expressions موجود ہیں polynomials expressions ان polynomials میں ہم لوگ کیا find کریں گے h c f it means highest common factor فائنڈ کرنے کے لیے میں ایک سب سے پہلا جو طریقہ اپنانے لگا ہوں that is factorization ٹھیک ہے نا یہ چیز آپ لوگوں نے پہلے پڑھی ہوئی ہم factorization پہ زیادہ time spending کریں گے اب آپ نے کرنا گیا اس سارے procedure میں کہ آپ نے کوئی ایک expression پکڑ لی نہیں ہے suppose کرتے ہیں کہ میں سب سے پہلے x square minus 4 کو پکڑ دا ہوں اور اس کے آگے آپ نے یہ ساری space ہے اس میں آپ نے فیکٹرز لکھ دینے میں اگر چونکہ یہ بہت زیادہ basic question ہے تو اب یہ direct formula بام رہا ہے میں آپ لوگ کو جیسے بتایا ہے کہ میں یہ پر اس stage پہ factorization کو explain نہیں کر سکتا اس طرح کی examples ہم نے پچھلے chapter میں بہت زیادہ details discuss سکیئر پلس 2 سکیئر تو یہ a سکیئر minus b سکیئر is equal to a plus b into a management اب وہ چیزیں بنا کے نہیں لکھ سکتے ہم تھوڑا سا mature ہو گئے ہم کیا کریں گے تھوڑا سا اس کو کسی step پہ direct بھی کیا کریں گے تاکہ ہمارا کچھ اس کے بعد اگر ہم اس سے next expression کو دیکھیں تو وہ ہمارے پاس جو آ رہی ہے وہ ہے یہاں پر بھی ہمیں دیکھتے ہی اندازہ ہو رہا ہے ایک چیز کہ یہ a square 2 a b اور b square بن جائے گا لیکن اگر آپ لوگوں کو again نہیں سمجھ آ رہی تو آپ کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ آپ کو چاہیے کہ کا square ہے ٹھیک ہے so یہاں پر b کیا ہے 2 so a کیا ہے x so آپ اپنے mind میں کر رہا ہوں تاکہ تھا کہ تھوڑا سا time save کر سکھوں یہ a plus b square کا formula بن گیا ٹھیک ہے a square 2ab plus b square اسی طریقے سے میں جو last ہے اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں that is 2x square plus x minus 6 ٹھیک ہے اب اس expression میں تھوڑا سا آپ کو work out کرنا پڑے گا یہ وہ expression ہے جس میں multiply کریں تو side والی term سے minus 6 x square آئے sorry 12x square آئے اور plus minus کریں تو just positive x آئے negative کا 12x square اور plus minus کریں تو 1x so 4 3 12 4 اور 3 اس کے possible pair ہو سکتے ہیں یا بلکہ 4 اور 3 ہی ہوں گے ٹھیک ہے میں اس کو اب positive کا 4 میں select کروں گا جیسے میں نے کہا کہ میں اس کو explain نہیں کروں گا تو میں تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں positive 4x negative 3x negative 6 سو اس کو پیڑنگ کر لیں تو ہمیں یہاں سے کیا ملے گا ان دونوں میں سے 2x plus 2x common لیا سو مارے پاس x plus 2 اور یہاں پر آپ negative 3 لے لیں تاکہ x plus 2 بن جائے سو 2x minus 3 ایک آپ کے پاس یہ آگیا اور ایک آپ کے پاس یہ آگیا ایک اور بات آپ لوگ کو بتا دوں کہ کوشش کیا کریں کہ جب اس طرح کی فارم بن جائے تو یہ دیکھیں یہ simple x x x small لگ رہا یعنی simplest form لگ رہی اور یہ 2x x ہے تو کوشش کیا کریں کہ اس طرح لکھا کریں اس کو پہلے اس کو بعد ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنے main point کی طرف main point ہمارا یہ ہے کہ ہم ہائیسٹ common factor دیکھنا ہے ہائیسٹ common factor کے اندر آپ جب لکھیں گے آپ نے کیا کر نا ہے جو سارے کے ساروں میں آپ نجل وزٹ تو آپ انڈرسٹینڈ ہونی چاہی common factor یعنی کہ least common ہو یا highest common ہو common factors کی بات ہوتی ہے جب common نہیں آتے تو وہ factors کو بھی ہم consider نہیں کرتے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو x plus 2 آرہا ہے یہاں پر x plus 2 2 x plus 2 x 2 2 ہے یہاں پر single لیکن آرہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک یہ اور ایک یہ آرہا ہے اب x plus 2 جو ہے وہ ادھر تو 2 ہے لیکن یہاں پر چونکہ 1 ہے اور یہاں پر بھی 1 ہے تو مطلب جو common factor highest common factor جو آرہا ہے وہ کون سا factor ہے یہاں plus 2 آگیا ٹھیک ہے اب highest common factor کے حوالے سے اگر میں آپ لوگ کو مزید بتاؤں وہ یہ ہے کہ اگر میں مثال دینے لگا کہ اگر یہاں پر x cube آرہا ہو یہاں پر x square آرہا ہو یہاں پر x کی power 1 آرہی ہو یہ میں سمجھانے کے لیے بتا آرہا ٹھیک ہے تو اس میں highest common factor کیا ہے دیکھیں x ادھر بھی آرہا x ادھر بھی آرہا اور x ادھر بھی آرہا تینوں میں x آرہا ہے لیکن x کی highest value مطلب x صرف 1 x 1 ادھر بھی x 1 اگر x 2 بات x 2 اس میں definitely ہے 3 اس میں نہیں ہے کم as کم 1 highest 1 اس سے نہیں آسکتا ٹھیک ہے اس کے اندر x کی پاور 1 لیکن ایک بہت بات بھی بتا دوں یہ ایکس کی فارم میں صرف بتا ہے لیکن اگر سمجھ لیں کہ یہ پوری expression کو consider کر رہے ہیں اس expression کو اور اس کو consider کر رہے ہیں پھر ہم دیکھیں گے again کہ پہلی چیز again اسی طریقے سے like x plus 2 اس کی power یہاں پر 1 ہے یہاں پر بے شک 2 ہے یہاں پر 10 بھی ہو highest چونکہ common جو آرہی ہے common ہم نے دیکھ ہے common آرہی جو 1 ادھر صرف 1 اگر 2 ہو تو 2 والی common آ جائے جتنی basic common سب میں سے نکل سکے ٹھیک ہے وہ highest آ جائے گی پہلی چیز تو یہ دوسری طرف اگر دیکھیں تو یہ ساتھ میں اس کے x common آرہا تینوں میں x ہے اور جو common آرہا تھا 1 تھا اس سے اگر آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھ لگی تو اس کو تھوڑا سا مزید کرتے interesting اور پھر دیکھتے آپ کو شاید سمجھ لگے suppose کریں یہاں پر 10 آرہا ہے اور یہاں پر 5 آرہا اب یہاں پر کیا لگے گا اس کے ساتھ لگے گا x کا 5 اس میں 5 ہے اس میں 5 ہے اس میں 6 کی نہیں ہے اس کا جو common ہو x کی power 5 ہو گئے یعنی کہ minimum 3 وں میں common آرہا رہا ہوں I hope کہ اب آپ لوگ کو ضرور سمجھ لگے میں کو remove کر دیتا ہوں تا کہ آپ میں دیکھ ہو question ویسے کا ویسے ہی لے اب واپس اپنی بک میں جاتے ہیں اب آتی ہے وہ چیز HCF but this time with the help of division so division method میں نے آپ جیسے بتایا تھا کہ division آپ نے جیسے آپ کرنی آتی ہے تو اس کے لئے آپ لوگ کما کم دو expressions کا موجود دونا ضروری ہے اور possible ہے کہ جیسے اس case میں ہمارے پاس تین expressions تھیں تو تین expressions بھی آپ دیکھنے کو مل سکتی ہیں usually ہم لوگ hc جو division method وہ تب ہی select کرتے ہیں جب ہمارے پاس جیسے directly factorization کے cases نہ بن رہے ہوں ابھی جو پچھلے cases discuss دیکھے نا کوئی factorization کا case بن رہا تھا like this is a direct formula x plus 2 into x minus 2 like this is a direct formula of x plus 2 whole square so again this is also easy one but you can see there here اگر آپ اس side to focus کریں تو نظر آرہ ہے کہ یہ may بھی تھوڑا سا complicated situation ہو سب سے پہلے اگر ہم اس کو devian میں جائیں تو میں اس کو second consider کر لیتا ہوں ہم لوگ discuss کر رہے ہیں again highest common factor but now this time we are moving towards by devian so devian method کے لیے again ہم لوگ پہلے دو ہمارے پاس موجود ہونے چاہیں term موجود ہونے چاہیں suppose کرتے ہیں کہ پہلی term اس کو پی آف ایکس کا نام دیتا ہوں اسی طرقے سے میں کیو آف ایکس لے لیتا ہوں جو کہ میری دوسری ایکس پی آف ایکس کا نام دے رہا ہوں understand so یہ میرے پاس پی آف ایکس آگیا یہ میرے پاس کیو آف ایکس آگیا اب کیا کریں گے ان میں سے جب ہم لوگ ڈوین کرتے ہیں سمپل ڈوین میں آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس ایک نیومیریٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے پی آف ایکس دیوائیڈ بائی کیو آف ایکس ایسی لائک سپوز کرتے ہیں کہ ایک کیس جو کہ میرے پاس آرہا ہے کہ ٹوینٹی فائیو اور نیچے میرے پاس فائیو ہے سو ہم لوگ کیا کریں ٹوینٹی فائیو یہاں پر ہم لوگ کیا لے لیں گے فائیو سو اس طریقے سے ہم لوگ اس کو سوالد کرتے ہیں انڈرسٹین آپ باقی ہم واپس آتے ہیں اپنی میرے ڈسکرشن کی طرف دیکھیں اب اگر ہم یہاں پر اسی طریقے سے یوز کریں اب آپ نے دیکھ نیومیریٹر ایک کو سیلیکٹ کر لینا اپنی مرضی سے ڈنومی نیومی چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ایکس سب سے ہائیسٹ تھا وہ ایکس تھری اس کی ڈگری تھی اس کی ڈگری بھی تھی تو دون مرزی رینڈی سیلیکٹ کر سکتے تھے اگر کوئی بڑا ہوگا تو اس کو ہم لوگ نیومی ریٹر رکھیں گے انڈسٹین پھر وہ ڈیوی ایکس نہیں ہو سکتی آپ کو پتا ہے ارائشنل والا کافی لمبا پروسیجر میں سپوز کر رہا ہوں اس کو پی آف ایکس تو اس کو میں اندر رکھوں گا انسائٹ مائنس سیون ایکس کیئر پلس فورٹین ایکس مائنس ایٹ اچھا اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہی تھی یہ جو لائن ہوگی اس کو سٹریٹ لائن رکھ نہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم کیا کریں کہ جو ہماری دوسری ایکس پریشن آئے یہ چیز کو یہاں پر لیں گے اب اس چیز کو آپ نے کیوں ختم کر رہا ہے کس چیز سے ملٹیپلائی کروں تو یہ ایکس ایکس کیو ایکس کیو مائنس سیون ایکس نہیں یہاں پر نہیں آئے گا یہ ایکس والی سیکس اب اس کے نیچے کیا کرتے ہوتے ایک لائن لگے گی اور ان سب کا جو سائن ہے definitely یہ positive سے negative یہ positive اور یہ negative سائن چینج ہونے کے بعد یہ cutting اور آپ لوگ کے پاس جو نیچے ایکس پریشن آئے گی that is negative 7 x کے اور یہاں پر آپ لوگ کے پاس 14 plus 7 that is 21 x اور یہ 8 plus 6 that is 14 یہ ایک ایکس پریشن آگیا آپ لوگ کے پاس اس ایکس پریشن میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں گے اب ایک بات آپ لوگ کو یہ چیز آپ کے پاس بڑی ہوگی یہ چھوٹی ہوگی ٹھیک ہے میں بھی بتایا تھا اندر کا مطلب یہ چوکی نیومیریٹر آپ کا جیسے اس کے اندر اس کے اندر جب میں کہتا ہوں تو اس کی یہ مراد ہے اب دیکھیں اگر میں اس کو وان پہ بھی لے کے جاتا ہوں اس کو جب میں ملٹی پلائی کروں گا تو یہ کیوب آئے گا یہ زیادہ بڑا ہو گیا جو بڑی ویلیو ہوتی اس کو اندر رکھتے اس کے بعد اس ویلیو کو باہر رکھیں گے اور اس کو اس کے اندر رکھیں گے اٹھا لیں اس کو کیا کریں گے ہم یہ کریں کہ سب سے پہلے کوشش کریں گے اگر ان میں سے کوئی چیز کامن آ رہی تھوڑا سکو سمپلیفائی کر لیتے ہیں اب اس میں سپوز میں کرتا ہوں کہ نیگیٹی سیون نیگنور کر دینا جو بھی چیز آپ نے کامن کر نہیں ہے چاہے آپ نے ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی کیس جیب سا بان رہا ہوگا ہم اس کو اپنی مرضی سے ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں اور وہ جائز ہے اس سارے پروسیجر میں ٹھیک ہے سو آپ نے اس کو leave کر دینا ہے اب یہ جو چیز اس کو اپنے کی کر نا ہے ignore میں لکھ بھی رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آج اب ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس کی اور اس کی جگہ کو چینج کریں گے شفٹ کروانے شفٹ کروانے کے بعد اس کا جو کیس نیکسٹ بنے گا یوں سمجھ لیں کہ یہ جو چیز اس کو ادھر ہی رہنے دیں ٹھیک ہے اور جو دوسری ساری کی ساری چیز ہے جب وہ اس سے یعنی کہ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا اس طرح جگہ چینج ہوتی جائے گے جیسے میں اس کو باہر لے آتا ہوں یہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ریپلیس کروا یعنی یہ چیز آپ کے پاس ہے یہ چیز اس کے اندر آنے لگی ہے میں بس سمجھانے کے لئے مہا کیا تھا اب میں ادھر لکھ رہا ہوں اب ہم کس چیز سے ملٹی پلائی کریں سپوس کرتے ہیں کہ اس کو میں ملٹی پلائی کرواتا ہوں then the result is x into x cube negative 3 x square so square بڑا تو اس کے نیچے نہیں آئے گا negative 3 x square اور plus 2 x وہ اس کے نیچے آگے گا ساروں کے آپ لوگ کیا کریں گے science کو change کروائیں یہ کٹ گیا نیچے جو چیز بچے گی وہ ہم لوگ یہاں پر mention کروائیں کیا آپ کا جو remaining آرہا answer negative اور negative negative بلکہ ہم پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ اچھی ہو جائے negative 3 x positive 3 x square اور یہ آپ لوگ کے پاس negative 9 x اور plus 6 again اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو common آرہا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ اگر اس کو جگہ کو change نہیں کر رہے تو اس کو رہنے دیں بے شک اور اس کے اندر چونکہ اگر ہم اس کو shift کریں تو تب وہ کریں اس کو چھوڑ دیں بھی پلس کس چیز سے multiply کریں تو یہ ختم ہو میں اس کو 3 صرف 3 سے کرتا ہوں 3 سے multiply کروانے کے بعد the result is 3 x square minus 9 x plus 6 پورا پورا چلا گیا تو ہمارے پاس یہ جب negative positive اور یہ negative ہوئے تو یہ ساری کیساری cutting which means کیا مطلب 0 0 ٹھیک ہے سو اب ہم لوگ کہتے ہیں remainder جب 0 اچھا اگر 0 نہ آتا میں ویسے آپ سمجھانے کے لئے تھا آپ کے پاس چونکہ different cases آئیں گے اگر 0 نہ آتا تو آپ کا answer آرہ تھا 9 x plus 3 سو اس میں سے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں 3 کو common لے x plus 3 رہ گیا پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو بھی ہمارے پاس expression بچتی اس expression کو چھوٹی ہوگی تھی x رہ گیا تھا x تو جگہ change کروات رہی تھی اس سے ہم لوگ ڈو start کرنی تھی تو finally جو آپ کے پاس سب سے end کے اوپر یہ چیز بچتی ہوتی ہے جس کے اوپر وہ zero ہو جاتے ہیں وہ highest common factor ہے so this is your اگر میں یہاں پر liquid ہوں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے سو آج کے لئے اتنا ہی انشاءالل آپ سے next time LCM میں ملاقات ہوگی اور اس کو جانے گا کہ تھوڑا ساز time اس چیز پر زیادہ لگ گیا in finding HCF by devian if required any expression can be multiplied by any suitable جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ اس کو کسی بھی چیز سے آپ بھی ہو رہی ہے اس کو next time بات کریں گے تو آج کے لئے اتنا رکھتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا next time آپ ملاقات ہوگی LCM میں take care Allah